پچھلے کئی دنوں سے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ایک الزام بڑے تسلسل کے ساتھ دوہرایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے قیمتی تحائف چوری کر لیے اور یہ حرکت ایک جرم ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس الزام کے ساتھ کوئی ثبوت اقانون قائدے کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ صرف شور مچایا جا رہا ہے۔ ایسا تأثیر دیا جا رہا ہے کہ جیسے نئی حکومت میں آتے ہی عمران خان کی کوئی چوری پکڑ لی ہو اور اب اس جرم کی پاداش میں عمران خان انقرید جیل جائے گا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ مختلف سرکاری اہدہ داران کو غیر ملکی دوروں کے دوران جو قیمتی تحائف ملتے ہیں وہ حکومتی پاکستان کی ملکیت تصور ہوتے ہیں اور انہیں توشہ خانے میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ تاہم جمع کروانے کے بعد تیس ہزار روپے تک مالیت کے تحائف صدر وزیر آزم یا پھر جس بھی شخص کو وہ تحفہ ملا ہو وہ مفت حاصل کر سکتا ہے۔ تاہم تیس ہزار سے زائد مالیت کے تحائف کے لیے ان شخصیات کو تحفہ حاصل کرنے کے لیے اس کی قیمت کے تخمینے کا نصف قومی خزانے میں جمع کروانا لازم ہوتا ہے۔ قیمت کا تخمینہ ایف بی آر اور پرائیوٹ ماہرین لگاتے ہیں۔ اسی قانون کے تناظر میں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، آسف زرداری، صدر مشرف، پرویز اشرف، یوسف رضا گلانی اور شوکت عزیز نے اربو روپے کے تحائف توشہ خانے سے خریدے اور ایک پتہ بھی نہ ہلا۔ اسی قانون کی بنیاد پر عمران خان نے بھی توشہ خانہ سے تحائف خریدے لیکن اس معاملے پر چائے کی پیالی میں توفان کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی نامعلوم کمپنی کی فیٹ فائنڈنگ رپورٹ کئی ٹی وی چینلز پر بار بار دکھائی جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان شاید پورا توشہ خانہ لوٹ کر گھر لے گیا ہے۔ دلشیس بات یہ ہے کہ الزام لگانے والوں نے خود نہ صرف توشہ خانہ میں ہیرہ پھیری کی بلکہ قومی خزانے کو بھی جی بھر کر لوٹا ہے اور ان کی انگنت غیر ملکی جائیدہ دیں اس لوٹ مار کا منبولتا ثبوت ہے۔ نیب کی طرف سے دائر کیے ہوئے کئی کیس ان کے خلاف عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال قیمتی گاڑیوں کا کیس ہے۔ یہ گاڑیاں لیبیا اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے نواز شریف اور آسط زرداری کو ان کے دوروں کے دوران توفے کے طور پر ملیں اور قانون کے تحت یہ گاڑیاں پاکستان کے سرکاری توشہ خانہ یا پھر گفٹ سنٹر میں جمع کرا گئی تھی۔ دو ہزار آٹھ میں اس وقت کے وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے قوائد میں تبدیلی کرتے ہوئے صرف پندرہ فیصد رقم کی ادائیگی کر کے یہ گاڑیاں آسط زرداری اور نواز شریف کو دینے کی منظوری دی۔ چھے کروڑ سے زائد مالیت کی تین گاڑیاں محض نوے لاکھ ادا کر کے آسط زرداری لے اڑے جبکہ نواز شریف کے مطابق انہیں کوئی رقم ادا کیے بغیر ہی توشہ خانے سے ایک مرسیدیز گاڑی دے دی گئے۔ اس گاڑی کی مد میں صرف چھے لاکھ روپے کسی عبد المجید نامی نامعلوم شخص کی طرف سے ادا کیے گئے۔ اس کے علاوہ نواز شریف اپنے دور حکومت میں توشہ خانے سے ترکمان ستانی وفد کا دیا ہوا لاکھوں کا کارپٹ صرف پچاس روپے میں قطری ولی اہد کا دیا انتہائی قیمتی بریف کیس۔ آٹھ سو روپے میں سعودی عرب سے ملی ایک اور مرسیدیز کار سالے چھے لاکھ روپے میں اور سعودی عرب ہی سے ملی جی تھری گولڈ رائیفل صرف چودہ ہزار روپے میں گھر لے گئے تھے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں ورنہ لوٹ مار کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ عاصف علی زرداری اور نواز شریف کے خلاف نیب نے یہ انتہائی قیمتی گاڑیاں اور دیگر اشیا کوڑیوں کے مول یا پھر مفت لینے پر کئی ریفرنس بھی دائر کیے گئے۔ صرف ایک ایسے کس کے فیصلے کے مطابق نواز شریف کو مجرم گردانتے ہوئے احتساب عدالت کی طرف سے گاڑیوں کی زبطی اور ان کی زری زمین اور شیرز کی فروخت کے احکامات بھی جاری ہو چکے ہیں۔ نیچے سڑک خراب تھی مجھے کوئی گفت بلی توشہ خانہ میں پیسے جمع کروا کے جو پیسے بچے میں نے اس پیسے سے سڑک ٹھیک کروائی ہے۔ گھڑی کے متعلق کوئی سوال ندیم ملک نے نہیں پوچھا بلکہ عمران خان نے خود ہی بتایا کہ وہ وزیر آزم ہاؤس کو صرف دفتر کے طور پر استعمال کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے گھر بنی گالا میں اپنے خرچے پر رہتے ہیں۔ اور یہ کہ بنی گالا کو بھی انہوں نے دوسرے وزیر آزموہے کی طرح سرکاری کیمپ آفس نہیں بنایا ہوا بلکہ اس کا خرچ بھی خود اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے والد کی طرف سے ملا ہوا ایک پلات بھی بیچنا پڑا اور اس طرح ان کے اساسے بڑھنے کی بجائے کم ہوئے ہیں۔ اس بات کے دوران انہوں نے بتایا کہ ایک گھڑی جو انہیں ذاتی تحفے کے طور پر ملی تھی وہ قانون کے مطابق انہوں نے توشہ خانے سے خریدی اور پھر اسے فروخت کر جو رقم حاصل ہوئی اس سے بنی گالا جانے والے روڈ کی تعمیر کروائی۔ سوال یہ ہے کہ کیا بنی گالا جانے والی روڈ وزیر آزم کو اپنے ذاتی خرچ پر تعمیر کروانی چاہیے تھی؟ شہر کی ہر روڈ بنانا سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ اگر کہیں وزیر آزم، صدر، چیف آف آرمی ستاف، اکسی ایسے اہدے دار کی رہائش ہوں جہاں ہر وقت مرک کی ہائی پروفائل اہدے داران اور بیرون مرک سے آئے مہمانوں نے سفر کرنا ہو تو وہ سوک سی ڈی اے کے لیے ترجی بنیادوں پر بنانا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ یہ سوک امران خان کی ذاتی رہائش گاہ کی طرف جاتی تھی اس لیے انہوں نے احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے یہ سوک اپنے ذاتی خرچ پر بنانے کو ترجی دی۔ حالانکہ ان کے گھر جانے والی یہ سوک صرف ان کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں بنائی جانی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس سوک کی تعمیر سے گھر کی قیمت میں اضافہ ہوا؟ اس لیے اس اضافے کا فائدہ امران خان کو بھی ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بنی گالا سمیت ساری جائداد امران خان پہلے ہی اپنی موت کے بعد شوکت خانم ٹرسٹ کے لیے وقف کر چکے۔ اگر اس گھر کی قیمت بڑے گی، اکم ہوگی تو بھی دونوں صورتوں میں اس کا فائدہ انقصان، امران خان کی بجائے شوکت خانم ہسپتال میں علاج کروانے والے مستحقین کو ہی ہوگا۔ مسکورہ بالا اخلاقی پہلو کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے، کیا امران خان کے پاس یہ گھڑی خریدنے کا کوئی قانونی جواز موجود تھا یا پھر نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیبنٹ ڈویجن کی جانب سے جاری کردہ دو ہزار بیس کے ایک نوٹفیکیشن کے مطابق، توشا خانہ میں موجود ایک سو ستتر قیمتی اشیاء کی نیلامی کا فیصلہ کیا گیا۔ توشا خانہ میں موجود قیمتی تحائف میں اس گھڑی کی قیمت دیر کروڑ مقرر کی گئی تھی، جبکہ اس کے علاوہ کروڑ روپے مالیت کے زیورات، سونے کی تسبیح، گھڑیاں، انگوٹھیاں، جھنکے، قیمتی ساریاں، آرائشی تلواریں و خنجر بھی نیلام ہونے کے لیے رکھے گئے تھے۔ ان تمام تحائف کی قیمت کا تائین، ایف بی آر حکام اور مقامی مارکٹ کے ماہرین سے کوٹیشن لے کر لگائی گئی تھی۔ توشا خانہ کی سیکشن آفیسر ندار احمان کے مطابق، توشا خانہ میں جمع شدہ قیمتی اشیاء کی یہ نیلامی چوتھی بار ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے یہ نیلامی نواز شریف کے دور میں دو ہزار سترہ میں ہوئی تھی، جب قوانین میں تبدیلی کر کے چیز کی قل مالیت کے پندرہ فیصد کی جگہ پچاس فیصد رقم قومی خزانے میں جمع کرانا لازم کی گئی تھی۔ آخری اور اہم بات یہ ہے کہ وزیر آزم عمران خان نے خود کو تحفہ میں ملی قیمتی گھڑی حاصل کرتے وقت ملکی قانون کے این مطابق تائین شدہ قیمت ادا کی اور گھڑی حاصل کر لے۔ اس میں کچھ بھی غیر قانونی نہیں۔ اب جب گھڑی ان کی ملکیت میں آگئی تو اسے اپنے پاس رکھنا یا پھر اسے بیچنا ان کا اپنا استحقاق ہے، جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ بعض حکومتی شخصیات کا تفصیل میں جائے بغیر دھمکیاں دینا، اصل میں عمران خان کی ہر دم بڑھتی مقبولیت سے جنم لینے والا خوف ہے جس سے حکومتی ایوانوں کی کانکیں ٹانگ رہی ہے۔ موسیقی